بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اکثر سٹوڈنٹ کو یہ ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی ہے کہ اس ورڈ کو میں کیسے پروناؤنس کروں گا اور اس ورڈ کو میں جو ہے کس طرح سپیل کرنی اس کی سپیلنگ کروں گا اور کس طرح میری وکیبلری جو ہے انکریز ہوگی اور کس طرح میرا گرامر اور سینٹیکس لیول جو ہے امپروو ہوگا اور کس طرح مختلف ایڈیئمز کو میں مختلف موقعوں پر یوز کروں گا تو یہ سارے جو ہے جو چیزیں میں نے جو ہے منشن کیے ان سب کے بارے میں جو ہے تو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کرے تابعہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو جاکے آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکری کیا ہے یعنی انگلیش لینگویج اور لیٹرشیس سے متعلق ہے یعنی ڈیفرنس بیٹوین بریٹش انگلیش لینگویج اور امریکن انگلیش لینگویج کے ان کے درمیان ڈیفرنسییشن کیا ہے اور یہ کس بیس پہ میں بتا رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے لیکچر کیا تھا ویرائیٹیز آف انگلیش لینگویج کیا تھا اکراز دی گلوپ یا نیچر آف دی انگلیش اکراز دی گلوپ کیا تھا اور دنیا میں جو ہے مختلف قسم کے اس کے ایکسینٹ بولے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو مین دو اس کے اندر ہے ایکسینٹ کے اندر انگلیش ایکسینٹ میں تو اس میں بریٹش انگلیش اور امریکن انگلیش لینگویج کے ایکسینٹ ہے یا اس کے درمیان جو ہے ڈیفرنس نوٹ کر لیں میں نے بہت ہی خوبصورت لیکچر یعنی پریپیر کیا ہے آپ لوگ ایٹو زی یعنی کنیکٹڈ رہے اور ایٹو زی اس کو واج کریں انشاءاللہ العزیز کافی جو ہے کارامت اور سود من رہے گا تو ڈیفرنس بیٹوین بریٹش انگلیش لینگویج اور امریکن انگلیش لینگویج یعنی اس سے مراد جو ویرائیٹیز آف انگلیش لینگویج وہ آلیڈی اپلوڈڈ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف کنیڈین ہے انڈین ہے اسٹریلین ہے کس طرح یا کیریبینز ہے یعنی کس طرح باقی ایکسینٹ بھی ہے تو اس میں جو ہے جو دو میجر ہے بریٹش انگلیش لینگویج اور امریکن انگلیش لینگویج اس میں دیفرنسیشن نوٹ کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو انی سکرین کی طرف دیکھ لیں تو سب سے پہلے انٹرودیکشن نوٹ کر لیں انٹرودیکشن میں میں نے لکھا ہوا ہے the انگلیش لینگویج and British the انگلیش لینگویج and British انگلیش لینگویج یعنی انگلیش لینگویج سے مراد the انگلیش لینگویج and British انگلیش لینگویج are very similar but there are few key differences between the two یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ American انگلیش لینگویج اور جو British انگلیش لینگویج mostly تقریباً similar ہے اس کے اندر simology ہے یا اس کے اندر جو ہے یعنی ان کے اندر یعنی analogy ہے لیکن جو ہے اس کے اندر کچھ جو main main differences ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں British انگلیش لینگویج is a variety of انگلیش لینگویج that is spoken in the United Kingdom یعنی جو United Kingdom میں یا متحدہ یعنی ان Kingdom میں جو ہے بولی جاتی ہے اس کو یا UK میں بولی جاتی ہے اس زبان کو British انگلیش کی variety کہا جاتا ہے while the English refers to the language as a whole لیکن انگلیش کو ہم جو ہے یہاں پہ as a whole یعنی language کے طور پر لیتے ہیں throughout the globe which is spoken in many countries around the world جو بہت سارے ممالک میں بولی جاتی ہے یعنی throughout the world میں لیکن یہاں پہ اس introduction میں یعنی ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ mostly دونوں جو ہے یعنی کچھ ہاتھ تک یا more than 60% یہ جو ہے similar ہے اور اس کے علاوہ جو minute minute differences ہے وہ چاہے spelling کے ہے چاہے pronunciation کے کے ہے چاہے چس لیول کے وہ ایک ایک چیز میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز کافی جو ہے آپ لوگ اس میں یعنی سمجھ بوچ حاصل کر لیں گے باقی جو یعنی British انگلیش لینگج ہے وہ UK میں وہ بولی جاتی ہے عموما یا UK کے جتنے countries ہے اور American جو American میں بولی جاتی ہے اب پہلی difference between both کیا ہے pronunciation کا فرق ہے یعنی لفظ کی یا تلفظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے یعنی accent جو ہوتا ہے one of the main differences between the British English language and American English language is pronunciation British English as its own unique accent یعنی اس کا اپنا ہی accent ہے لہجہ ہے and pronunciation اور لفظ کی ادائیگی ہے جو بعض اوقات non native speaker کے لئے یعنی جو اہل زبان نہ ہو ان کے لئے سمجھنے کے کافی مشکلات ہوتی ہے بریٹش انگلیش سپیکر tend to pronounce the r sound at the end of the words یعنی بعض کسی word کے آخر میں لگا دیا جاتا ہے this sound is often dropped یعنی اس sound کو ہمیشہ تقریب بنی اکثر ہی often drop کیا جاتا ہے اس کی مثال آپ لوگ نوٹ بھی کر سکتے میں آپ لوگ کو کئی مثال یں دیتا ہوں یعنی جس طرح ہم لوگ پاور کہتے ہیں توانہ یعنی یہ power جو ہوتی ہے power یہ American میں word جو ہو جاتی ہے تو r کی جو pronunciation ہے وہ drop ہو جاتی ہے جب کہ برٹش میں آپ لوگ اس power کو par کہتے ہیں تو اس میں r کی pronunciation یا sound جو ہے اس طرح par بھی ہو گیا اس طرح r بھی ہو گئی جس کو گھنٹا کہتے ہیں اور بھی اس کو کہتے یہ چند ایسے الفاظ ہوتے جس کی pronunciation میں r یعنی American میں کیا ہوتے وہ r جو ہے at the end of any word word r pronounce ہوتے while in the british english accent وہاں پہ r کو pronunciation میں اس کو یعنی pronounce بھی کیا جاتا ہے تو یہ pronunciation basically جو ہے اس یعنی شوا sound بھی ہو چکے وہ lecture uploaded ہے آپ لوگ اس میں مزید بھی categorization دیکھ سکتے ہیں اور اس pronunciation میں اپنے آپ کو جو ہے پرفیکٹ کر سکتے ہیں اس ہی طرح نمبر تین جو ہے spelling ہے یعنی spelling کیا ہوتی ہے باز جو ہے انہی دونوں چاہے english 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 ou پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں there are also some differences in spelling between the british english language and english english سے مراد british english سے مراد american ہوتا ہے یہاں پہ یعنی میں نے اس لیے شارٹ کٹ بنایا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ کالر کی جو سپیلنگ ہے و یو اور جو فیور کی یہ سپیل کیے جاتے in british یعنی u کے ساتھ while in american english these words are spelled color and fear اور color and fear یہاں پہ u کی pronunciation آپ لوگ کو جو نہیں ملتی اگرچہ دونوں صحیح ہے لیکن صرف accent کا فرق ہے اور there are many other examples of spelling differences between the two such as program m فینامنے اسی وجہ سے اکثر lost confused ہو جاتے ہیں کہ میں center کی spelling جو ہے r e کے ساتھ لکھو یا e r کے ساتھ لکھو یا m کے ساتھ لکھو یا single m کے ساتھ لکھو یا جو ہے فیور کو کس طرح سپیل کروں یا color کو کس طرح سپیل کروں تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہی چیز ہوتی ہے نالج کر فرما ہوتی اور وہ سپیلنگ ڈیفرنسز ہوتے جو دونوں accent کے درمیان پاہے جاتے ہیں number یعنی یہ تو وہ تھا یعنی third number پہ spelling تھا fourth number پہ یعنی اس کی vocab میں بھی فرق ہوتے vocab کیا ہوتی زخیرہ الفاظ سے کیا مراد ہے یعنی الفاظ کی store house آپ کے پاس ہوگی گدام ہوگا آپ کے پاس الفاظ بہت ساری الفاظ ہوں گے تو تب جا کے آپ کسی language کو pronunciation بھی کر سکیں گے اور تب جا کے آپ speaking اور ساری سکیلز جو ہے وہ پاورفول ہوگی تو vocabulary میں کیا ہے British vocabulary اور American vocabulary میں توڑا بہت differences نوٹ کر لیں British English also has جنگم تک اس کی limitation ہے فار اگزامپل British English speaker use the word larry to refer to large truck میں نے اتنے arm مثال آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ layman کو یا arm student کو اس کا پتہ چل سکے یعنی British vocabulary کی differentiation میں آپ بتا رہا ہوں جیسا سکرین پر دیکھ رہے ہیں بریٹش انگلیش لینگویج جو بڑا ٹرک ہوتا ہے جس کو آپ ہینو ٹرک بھی کہتے ہیں تو اس کو بریٹش میں لاری ہم لوگ پشتو سپیکر بھی کہتے ہیں دوسرے کافی لوگ بھی اسے کہتے یہ لاری بریٹش وورڈ ہے اور یہ لارش ٹرک کے لئے ہم استعمال کرتے اور اسی طرح امریکن انگلیش لینگویج میں کیا ہوتے وال دی امریکن انگلیش سپیکر یوز دی ورل ٹرک یعنی وہ ٹرک استعمال کرے ٹرک بھی امریکن انگلیش وورڈ ہے وائل لاری جو ہے وہ بریٹش انگلیش اور دونوں سہیے لیکن او کیا کی اپنے کلچر پرسپیکٹیو کو شو کرتی ہے ریجنل یعنی انفلوینس کو شو کرتی اسی وجہ سے یہ ورڈ پکارے جاتے سیمیلرلی بلکل اس طرح جیسا سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بریٹش انگلیش سپیکر یوز دی ورل بسکٹ یعنی بسکٹ یعنی جو ہم بسکٹ کہتے ہیں بسکٹ کہتے ہیں اور امریکن جو ہے کوکی کہتے ہیں اسی وجہ سی یہ ڈیفرینس تھے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھے اسی طرح گرامر کے بھی کچھ ایسے ڈیفرینس ہے فیفت نمبر پہ جیسا سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بریٹش انگلیش 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 مراد انگلیش 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 اتنی جو ہے باز نیٹو سپیکر کے لیے یعنی سمجھنے میں کافی جو ہے اس کو دکت پیش آتی ہے یہ تو گرامر کا وہ تھا سکس نمبر پہ idiom and expression ہے وہ idiom and expression پہ بھی ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں آپ لوگ اس کو آلریڈی دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی بہت بریٹش انگلیش لینگویج انگلیش have their own idiom and expression that are unique to each culture جو ایک ایک کلچر کے لیے کیا ہے وہ unique یعنی ہر کلچر کے لیے چاہے وہ بریٹش کے ہو چاہے وہ انگلیش انگلیش سے مراد ہے امریکن ان کے لیے یہ اپنی expression رکھتے فار ایکزامپل بریٹش انگلیش سپیکر might say یعنی cheeky to describe someone who is being important یعنی cheeky بریٹش والے لوگ اس person کو کہتے جو important ہو important کہتے ہیں بے غیرت یا root قسم کا یا cheeky بھی root کو کہتے ہیں گستاغ بے غیرت یا اس قسم کیا شخص یعنی جو بالکل یعنی چوٹے بڑے کی تمیز نہ سمجھتا ہو انسیویلائز ہو یعنی cheeky بریٹش میں یعنی important کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بے غیرت انسان کے لیے یا جو انسیویلائز یا غیر محذب ہو اور دیکھیں آگے while American speaker might say smart alecky smart alecky کس چیز کو کہتے ہیں یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خودنما آدمی ہو خودنما آدمی کیا ہوتی ہے جو ہر وقت اپنی بڑائی کو بیان کرنے والا ہو اور کسی دوسرے کو accept نہ کرنے والا ہو اسی وجہ سے اس قسم کے یعنی جو خود ہیں یعنی اتنا گیا گزرا ہوتا ہے تو اس کے لیے smart alecky کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جبکہ بریٹش چی کی ورڈ استعمال کرتے ہیں یہ idiom اور idioms اور جتنے بھی expression ہیں ان سب پر ہمارے lecture ہو چکے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ڈیٹیل کیلئے کہ idioms اور اس کی کیا cultural پرسپیکٹیو کو وہ show کرتی ہے اگرچہ بریٹش اور American culture میں بھی differences ہے تو اسی وجہ سے ان کی idioms اور expression میں بھی کافی فرق پائے جاتا ہے سیون نمبر پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں conclusion conclusion میں in conclusion while there are some differences between بریٹش انگلیش and انگلیش they are relatively minor and the two varieties of انگلیش are generally quite similar the key differences are in pronunciation یعنی میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ان کے درمیان تھوڑا بہت differences پائے جاتا ہے باقی same ہے یعنی minor level پہ لیکن جو key differences ہے وہ کس چیز میں ہے conclusion میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ سکرین پہ pronunciation میں ہے spelling میں ہے vocabulary میں ہے idioms میں ہے and non-native speaker of either variety may need to be aware of these differences to fully understand and communicate in the انگلیش تو یہ basically جو ہے یعنی ہم نے اس کو یعنی دریا کو کوزے میں بن کر دیا گرچہ اس لیکچر پہ کافی ساری جو ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نیچے جو ہے پروفیسر سید شفاقیمہ لکھا ہوا ہے hybrid english learning empire ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ہمارا فیس بک پیج بھی اسی ہی ٹائٹل پہ آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں تینکس فارواش